آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ اتر پردیش کے کانپور زلے کے انناو سے جڑا ہوا ہے انناو کا معاملہ ہے جہاں پر ایک گھٹنا ہوئی بڑی گھٹنا جہاں پر مدرسے کے بچوں کو اس لیے پیٹا گیا کہ انہوں نے جے شریرام کا نعرہ نہیں لگایا آج ہم اسی پر پوری چرچہ کریں گے کہ پورا ویواد آخر ہے کیا اور کیسے بڑھا ہے یہ معاملہ اور کیسے ہوئی اس کی شروعات اور اب اس میں کیا ہو رہا ہے دراصل انناو میں جی آئی جی گراؤنڈ ہے وہاں پر ریلوے سٹیشن کے پاس میں جہاں پر مدرسے کے کچھ بچے کرکٹ کھیلنے کے لیے گئے تھے اور کرکٹ کھیلنے کے دوران جب وہ بچے وہاں پر کرکٹ کھیل رہے تھے تو وہاں پر چار پانچ لڑکے آتے ہیں انکھٹا ہو کر کے ان بچوں سے جیشری رام کے نعرے لگوانے کے لیے کہتے ہیں اور جب وہ بچے منع کرتے ہیں تو کرکٹ کے اسی بیٹ سے ان بچوں کی پٹائی کی جاتی ہے جس سے وہ کھیلنے کے لیے آئے تھے یہ معاملہ پورا باقاعدہ فائر اس میں درج ہو گئی ہے پولیس نے باقاعدہ جو بچوں جن کی پٹائی ہو تھی ان کی میڈیکل ریپورٹ کر آئی ہے اور پٹائی کا معاملہ سامنے آئی یہاں تک کی جو بچے سائیکل سے کرکٹ کھیلنے گئے تھے ان بچوں کی سائیکل تک کو توڑ دیا گیا اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر یہ لوگ ہیں کون جو اس طرح کا ماحول دیش میں بنا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بجرنگ دل کے نام سے جانے جاتے ہیں بجرنگ دل کے تین نیتاؤں کو اس معاملے میں نامزد کیا گیا ہے باقاعدہ فیس بک پروفائل سے ان کے فوٹوگرافز لیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ان نیکر اس معاملے میں جوڑا گیا ہے بجرنگ دل کے سارے نیتا ہیں جو دیش کا ماحول خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جی شری رام کے نارے کے نام پر آتنگ پھیلے جا رہا ہے لیکن انہیں میرے خیال سے سب سے پہلے رامائنہ کا وہ پارٹ پڑھنا چاہیے جس میں کہا گیا ہے بیر نہ کر کاہو سنگ کوئی رام پرتاپ وشم تک ہوئی ان لوگ کو سب سے پہلے یہ پارٹ پڑھانا چاہیے کہ رامائنہ میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ آپ کو کسی سے بیر نہیں رکھنا ہے مطلب آپ کو کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے اور رام سے پیار کرنے والے نفرت کو مٹاتے ہیں بڑھاتے نہیں ہیں ان کو یہ پارٹ پڑھانا چاہیے جو لوگ رام کے نام پر نفرت پھیلہ رہے ہیں ان کو یہ پارٹ ضرور پڑھانا چاہیے پورے دیش کے لوگوں کو اکھٹا ہو کر کے خاص طور سے ہندو سماج کے لوگوں کو اس میں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ شری رام کے نام پر نفرت پھیلہ رہے ہیں وہ لوگ ان میں سے نہیں ہو سکتے ہیں بہرحال یہ پورا معاملہ ہے اس میں فائی آر درج کر لی گئی ہے چھاتروں کا جو مدرسے کے چھاتر ہیں ان کا میڈیکل ریپورٹ کرا لیا گیا ہے فائی آر درج ہوئی ہے بجرنگ دل کے نیتاؤں کے نام آئے ہیں اب آگے اس میں کیا کارروائی ہوگی یہ دیکھنے والا وقت بتائے گا آنے والا وقت بتائے گا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا پولیس کو اس پر گمبھیرتہ سے سنگیان لینا چاہیے کیونکہ یوتر پردیش میں بھی پھر سے ایک نیا قانون بننے جا رہا ہے موب لینچنگ کو لے کر کے آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ پولیس واقعی میں اپنی زمیداری نبھاتی بھی ہے یا نہیں نبھاتی ہے یا پھر سے آگے کوئی اور گھٹنا ہمیں ایسے ہی دیکھنے کو ملے گی آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے لنکس دیے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ